کراچی سے لے کر کوئٹا خوزدار پھر بے سیما سے لے کر پنجگور پنجگور سے لے کر تربت گوادر یہ جو ساری عادثات ہوتے ہیں یہ ٹریفک کی حالت ہے جناب چیرمہ صاحب جتنے بات کریں مضمت کی جائے کم ہے جناب چیرمہ صاحب آخر اس بلوچستان نے گناہ کیا کیا ہے اس بلوچستان کو موٹر وے ضرورت نہیں ہے جناب چیرمہ صاحب آخر آپ لاور سے لے کر اسلام آباد تک موٹر وے ہے اسلام آباد سے لے کر آپ پیشاور جائیں لاور سے لے کر ریمیار خان جائیں آخر یہ بلوچستان آخر یہ بلوچستان کو کیوں لاوارے سمجھ رہے ہیں وفاق والے اگر بات کریں تو ہمارے معزز ممبران اٹھ کے ایسے جذباتی ہوتے ہیں پتہ نہیں ہو کہتے ہیں یہ اپوزیشن کو یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے آخر آپ نے وعدہ بہت کیے تھے آپ کی ویڈیو آپ کے کنٹینروں پہ آپ نے کیا کیا وعدہ کیے تھے جناب چیرمہ صاحب پتہ نہیں کہا کہ پچاس لاکھ گر دیں گے نوکریاں دیں گے اگر مہنگائی زیادہ ہو گیا سمجھو پرائیم منسٹر چھو رہے کابینہ چھو رہے ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں جناب چیرمہ صاحب اسی وجہ سے یہ بدبختی ہے پاکستان کا کہ ایسے حکمران ایسے سیلیکٹڈ حکمران جو عمران خان آیا ہوا بیٹھا ہوا ہے اس نے ملکہ آپ سنیں نا آپ برداشت کریں نا جناب چیرمہ صاحب میں آپ کا بات سن رہا ہوں جناب چیرمہ صاحب یہ کیوں برداشت نہیں کر رہے ہیں جناب چیرمہ صاحب آخر آپ برداشت کریں آخر آپ کو آخر آپ کو جواب دینا پہلے گا آپ نے بڑے بڑے وعدہ کیے تھے آپ نے کہا تھا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا آپ نے کیا کیا اس بلوچستان اس پاکستان کا جناب چیرمہ صاحب آپ اپنی باری پر بات کر لیتا جب اس کا موقع آ جا گئے یہ بات کر رہی ہے یہ بار بار اٹھتا ہے جناب چیرمہ صاحب جناب چیرمہ صاحب مبین صاحب آپ برداشت کریں نا اگر یہ دو تین سال گزر گئے آپ کا اپنا ضمیر آپ کو کہتا ہے آپ ملامت ہیں آپ کا اپنا ضمیر بھی کہتا ہے یہ سارے ہوا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی ویڈیوز بھی ہیں آپ کی سارے باتیں بھی ہیں عمران کھان کے مگر آپ بدبختی یہی ہے یہ بندے جو مر گئے ہیں مبین صاحب دانیش صاحب یہ بندے چاہے پنچگور نہیں چاہے جدر کے بھی ہو جائیں یہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں چاہے پنچگور کے ہیں کھل اگر ایکسیڈن خوزدار کی ہو جائیں چاہے اللہ آپ کو جا کوئٹا کی ہو جائیں آخر یہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں پہلے پچاس بندے پنچگور کے جناب چیرمن صاحب جل گئے یقین کریں ابھی تک اسی کے پنچگور میں اس لوگوں کے گروہ میں کیا حق چل رہا ہے ابھی ایک اور توفہ پنچگور میں دس بندے چودہ بندے چلے گئے یہ حالت تھے جناب چیرمن صاحب بلوچستان کا کہتے ہیں آپ بات نہیں کریں کیا بات کریں اگر افسوس کی باتیں یہ دیکھیں یہ سارے کرسیاں خالی ہیں دیواروں سے بات کریں جناب احسان شاہ صاحب آپ اس گورنمنٹ کے اتیادی ہیں آخر آپ کبھی اقت بنتا ہے جناب احسان شاہ صاحب آپ بھی سی ایم نے مرکز کو بھی بتا دی یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے آخر اس بلوچستان اس مظلوموں نے کیا گناہ کیا ہے یہ جناب چیرمن صاحب کراچی سے لے کر خوددار بارہ پوٹ کے روڑ ہے اب یہ اندازہ لگا ہے یہ ایکسیوڈنٹ تو ہوئیں گے یہ بارہ پوٹ یہ تیرہ پوٹ یہ کیا ہے جناب چیرمن صاحب آخر جناب چیرمن صاحب اس میں میں کہتا ہوں ہمیں بہت افسوس کی بات ہے اس شہادت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس لوگ کے گھر والوں کو سبر دے دے رب العالمین کل پنجگور والے اسی لکا کے خدا رہا ہمیں کب تک کسی طرح کے لاشیں اٹھاتے رہیں گے آخر ہم کب تک ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے ہم بلوچستان کا حق جو بنتا ہے ہمارے حق ہمیں دے دے ساندک کے اس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں چیرمن صاحب بتا دیں گیسے ہمارے سوئی کی کم از کم بلوچستان کے اگر پانچ پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ہے یہ پیسے اگر بلوچستان میں خرچ ہو میں کہتا ہوں بلوچستان دبائی سے آگے جائے گا جناب چیرمن صاحب مگر پیسے نظر نہیں آ رہے ہیں ہمارے حکمران خالی بیٹھیں اپنے کرسی بچانے کے لیے عیش و نوش کر رہے ہیں چاہے بندے مریں گے چاہے بندے ارد جیسا ہوئیں گے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ابھی سردار یارمد رنس صاحب نے چیرمن صاحب آپ نے خود سنا کیا کہا پی ٹی آئی کا بلوچستان کا صدر ہے اس کے دل میں کیا اس نے کیا کہا مبین صاحب آپ نے تو سنا کہ میں بلوچستان کا صدر ہوں میرا حالت یہ ہے کہ عمر عیوب صاحب منسٹر ہے ایک پوچھتے ہی نہیں ہے مجھے کہ بلوچستان میں کیا مسئلے ہیں کیا چاہیے کیا ہونا چاہیے مبین صاحب آپ نے خود سنا آپ نے یہ باتیں آپ نے خود سنا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے جان جمالی صاحب ہیں ہمارے موزز بندے ہیں قبائلی بندے ہیں سیاسی بندے ہیں جان جمالی کا بات بھی آپ نے سنا ہم اچھا لو ہم اپوزیشن اگر ہر جیسے ہیں آپ کے اپنی اتیادی آپ کے اپنے بلوچستان کے آپ کے اپنے صدر آپ کے اپنے پارٹی ہے وہ خود رو رہا ہے وہ پاک سے پھر ہم بلوچستان کو ہم کیا دیں گے مبین صاحب برداشت کے رہے مبین صاحب جو حق ہے حق کا بات جو یارمد رند نے کہا میں آج سردار یارمد رند کو میں سلوٹ دیتا ہوں کہ اس نے حق کا بات کا اس نے پارٹی کو نہیں دے کہ میں پارٹی کا پی ٹی آئی کا بلوچستان کا صدر ہوں اس نے کہا حق ہے بلوچستان کا حق ہے اگر بجلی نہیں ہے واقعی ہمارے حکمران ہمارے باتیں وفاق میں بیٹے نہیں سن رہے ہیں ہمیں باتیں نظرانداز کر رہے ہیں ہمیں بالکل ایگنور کر رہے ہیں ہمیں مشاورت نہیں کر رہے ہیں جناب چیرمن صاحب یہ حالت ہے بلوچستان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ترقی کر رہے ہیں بلوچستان پتہ نہیں کیا کہاں کہاں جا رہے ہیں کدھر ہے بلوچستان کا ترقی یہ دو سالوں سے آپ ایک ترقی دکھا دیں سوائے کرپچنگ کا چیرمن صاحب ایک ترقی انشاءاللہ نظر نہیں آگئے چاہے پانچ سال پورا ہو جائے انشاءاللہ یہ میرا بات ہے چیرمن صاحب شکریہ جن ارکان نے بات کرنی ہے جن ارکان نے بات کرنی ہے جن ارکان نے بات سنے اس تحریک الٹواق میں میں سارے معززز ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس کو تحریک الٹواق کو ایسا شکل دے دیں کہ وفاق اس میں دیکھیں کہ واقعی اس میں یہ بلوچستان میں یہ کیا ہو رہا ہے جن معزز ارکان نے تحریک الٹواق پر بات کرنی ہے اپنے نام شرک کے ہو بیج دے یہ آتے ہیں تحریک الٹواق پر یہ ہے مسئلہ ہیں پورا بلوچستان میں ار دن بس تو ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں میرا تجویز یہی ہے سوالہ دیفر کریں یہ تحریک الٹواق کریں گی اسی میں بیس مباسہ کریں گے جناب سپیکر صاحب نا یہ وزیر اکیل تو بیٹے ہوئے ہیں اگر اس سے متعلق دیفر کریں ہم کہتے ہیں دیفر کریں اگلے سیشن میں اگلے سیشن میں پورا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا مسئلہ ہی ہوتا ہے دیفر کریں جناب سپیکر صاحب ٹیبل تو آپ کو کر دیا ہوگا جوابات دیفر کریں ٹھیک ہے سپیکر صاحب یہ میرے دو کوسٹن ہیں اس کو دیفر کریں یا میں مطمئن ہوں بس مباسہ مطمئن ہوں جناب سپیکر صاحب ٹھیک ہے ان کو ڈسپوز آف کر گیا جناب جناب سپیکر صاحب دونوں کو ڈسپوز آف کر گیا جناب کیونکہ صبح سیکٹریٹ میں اس نے مجھے کہا میں نے کہا چلو آج دیفر کرتے ہیں کبھی اگر کہتے ہیں چلو میرے میں مطمئن ہوں اگلے دپائیں نشاءاللہ خالق جان نشاءاللہ جی نصرلا خان زیر سے وجہ کیا ہے آخر آخر اس موچستان کے پیسوں کو یہ کول لوٹ رہے ہیں وجہ کیا ہے جناب سپیکر صاحب یہ میرے کوسٹن ہیں یہ ایک سال کے بعد یہ کوسٹن ہے دیکھیں جناب سپیکر صاحب آپ کے تو جوابات مل گئے آپ کیوں جو ہے اسمبلی کا وقت زائے کر رہے ہیں مجھے بات کر میں مطمئن ہے جناب سپیکر صاحب یہ یہ مائی گیری اکتوبر دوزار انیس کا ہے یہ دوزار اکیس آ رہے ہیں یہ دیفر ہو گیا یونس عزیز زیری صاحب آپ جواب ٹیبل سے مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہے جناب سپیکر صاحب یہ دیفر ہو گیا آپ جواب آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دے گا جناب سپیکر صاحب آزان آزان جید نصرلہ خان زہر صاحب میں پڑھ کر سناتا ہوں تحریک یہ ہے کہ مورخواہ دو فروری دوزار اکیس کو پنجگر سے کراچی جانے والی کوچ بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب چیرمین صاحب میں اسمبلی کا وائد انضباط کار مجرعہ انیس چورتر کے قائد نمبر سیکی تیز زیل تحریک التوہ کا نوٹس دیتا ہوں کہ تحریک یہ ہے کہ مورخواہ دو فروری دوزار اکیس کو پنجگر سے کراچی جانے والی کوچ اتل کے مقام پر الٹ گئی جس کے نتیجے میں پنجگر سے تعلق رکھنے والے چودہ افراد جانباک و زخمی ہوئے اور کئی زخمیوں کے حالہ تشویشناک ہے اخباری تراشا منصلے کے کوئٹہ تک کراچی شارعہ صوبے کے عوام کیلئے اس لیے بھی قتلگاہ بن چکی ہے کہ مذکورہ شارعہ تحال دوریہ نہ ہونے کی بنا آئی ہیں روز قیمتی جانے موت لہٰذا اسمبلی کے آج کی کاروئی روک کر اس اہم اور فوری نویت کے حامل عوامی مسئلے کو زیر بحث لائے جائیں تیرے کلتوانہ مردو پیچھوی لہٰذا اسی آج کی نیشست کے آخر میں بحث کے لیے منظور کیا جاتا ہے جناب سن نولا بلوچ صاحب رکھنے سبائی اسمبلی دیکھو جناب چیرمین صاحب ارگائے کہ یہ ایک مسلمہ مسلمہ محقیقت ہے کہ بلیلی کوئٹہ براستہ غبرکتہ درنگڑ بازار نیات اہم کا حامل شارعہ ہے جو کوئٹہ شہر سے رش کم کرنے میں ایک اہم کردہ رضا کر سکتا اگر اسے نیشنل آئیوے اتارٹی کے حوالے کیا جائے لہذا یہ ایوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ فاقی حکومت سے رجوع کرے بلیلی کوئٹہ براستہ غبرکتہ درنگڑ بازار شارعہ کو نیشنل آئیوے اتارٹی این ایچ اے حوالے کرنے اور اس کے لیے فنڈ مختص کرنے کو اقینی بنا تاکہ کوئٹہ شہر سے ٹریفک کی رش کم کیا جانا ممکن ہو سکے قرارداد نمبر اسی پیشوی موزونیت پر بات کریں گے جناب چیئرمنڈ صاحب یہ جیسے سناب بھائی نے بات کیا ہمارے معزز ممبران ہمارے دوست ہمارے کولیس اٹھ جاتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں آخر یہ قرارداد جناب چیئرمنڈ صاحب ہم بلوشستان کے بلوشستان کے عوام سب اسیملی کے سارے ایم پی سارے ممبران سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمارے بات کون کر رہے ہیں اس اسیملی میں جناب چیئرمنڈ صاحب آخر ہم کیا کریں کرسیاں آپ خود دیکھ رہے ہیں سارے کرسیاں خالی ہیں کوئی بیٹھنے کوئی تیاری نہیں ہے آخر یہ قرارداد ہے تو جو دلائے نوٹس ہیں اسی طرح آکے اس کو جا کے پہنکے کسی کوئی حمل درامد نہیں ہوتا ہے جناب اسویکر صاحب یہ کوئی تاشارہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جناب چیئرمنڈ صاحب یہاں سے سریاب ہے بائی پاس ہے مغربی بائی پاس ہے کتنے رش ہیں آخر اس حق ہے اس بلوشستان کے اس گورنمنٹ میں یہ سارے ہمارے ممبر سارے بیٹھے ہیں آخر یہ روڑوں کے حوالے سے دیکھیں بجلی کے حوالے سے دیکھیں ہر حوالے سے دیکھیں کم از کم خدا رہا اس بلوشستان کے عوام کی اوپر رحم کیا جا اس بلوشستان سب کا ہے اسے آپ کیوں اس طرح نظر انداز کر رہے ہیں چاہیے یہ ہے چاہیے وفاق ہے چاہیے جو بھی ہے جناب چیئرمنڈ صاحب سے مختصر اس سے بات کیا باقی آگے ایجنڈا بھی بہت سے ہے انشاءاللہ اسی پہ بات کرتے ہیں آئے قرارات نمبر اسی منظور کی جائیں آئے قرارات نمبر